سلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائنری ڈیجٹس کیا ہوتے ہیں لاجک لیول کیا دیکھیں گے ڈیجٹل ویف فارم یہ تینوں لفظ اس پورے کورس میں بار بار رپیٹ ہوں گے تو اس بیسک یعنی ڈیفینیشنز ہیں یہ جو ہم مختلف جب ہم ڈیوائسیز بنا رہے ہوں گے سسٹم بنا رہے ہوں گے اس کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہوں گی اب وہ ہر ایک سسٹم کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوگی مگر بیس یعنی سے سمجھ آئے گی تو شروع کرتے ہیں بائنری ڈیجٹ لاجک لیول اور ڈیجٹل ویف فارم اب جتنی بھی آپ کی ڈیجٹل الیکٹرونکس ہوگی اس میں دو باتیں ہم کہیں گے سرکٹس اور سسٹم اب آپ کے پاس جو ڈیجٹل سسٹمز ہوں گے وہ سگنل یوز کریں گے جن کی دو ڈسٹنکٹ ویلیو ہوں گی یعنی اس کی ہم ایک ویف فارم سمجھیں گے اور جو سرکٹ ہوگا اس کی دو سٹیبل سٹیٹس ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کا مطلب جو ڈیجٹل سسٹم ہے وہ زیادہ رلائیبل اور ایفیشنٹی پرفارم کرے گا اگر وہ صرف دو ویلیوز کو ڈیل کرے گا زیرو اور ون یعنی یہ اس کی دو سٹیٹس ہوں گی اور ایسے ڈیجٹل سسٹم کو جس میں دو سٹیٹس سسٹم ہوں ہم بائنری سسٹم کہہ دیتے ہیں تو لفظ آ گیا بائنری تو بائنری کیا ہوگا ٹو سٹیٹس سسٹم جمبر والا جو سسٹم ہوگا اسے ہم بائنری کہیں گے اس میں جو صرف دو ہی ڈیجٹس ہوں گے زیرو اور ون ہم اس سے پہلے بائنری نمبر کا سسٹم پڑھ کے آئے ہیں آپ نے اس میں پڑھا کہ زیرو اور ون ہوتا ہے اب اس میں ایک لفظ آئے گا بٹ آپ کے پاس ہر بائنری ڈیجٹ جو ہوگا وہ بٹ کے لائے گی یعنی یہ جو ٹو ڈیجٹ ہے یہ آپ کے پاس بائنری سسٹم میں ون ایک بٹ ہے زیرو ایک بٹ ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے بعد جب ہم ڈیجٹر سرکٹس پہ ڈیل کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ وولٹیج لیول ہیں وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بیٹس کو عام طور پر ون کا مطلب ہوتا ہے ہائر وولٹیج اور جسے ہم ہائی کا نام دے دیں گے اور زیرو کا مطلب ہوتا ہے لوئر وولٹیج زیرو کا مطلب زیرو وولٹیج نہیں ہے زیرو کا مطلب لوئر وولٹیج ہے جسے ہم لو سے ریپریزنٹ کریں گے تو آپ سمری میں اب آپ سمجھیں کہ جب لفظ ہائی کہیں لکھا ہے تو وہ ونس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لو لکھا ہے تو وہ زیرو کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پھر آپ کے پاس کوڈز کا ورڈ آئے گا مختی طرح کے کوڈ بھی پڑھیں گے ہم ڈیٹیل کے اندر تو جو ان سٹیٹس دو سٹیٹس کے کمبینیشنز بنیں گے ڈیجٹر سسٹم میں وہ کوڈ کلائیں گے یا آپ اور ساتھا لفظوں میں کہہ لے جو گروپ آف بیٹس ہوں گے کمبینیشنز آف وانس اینڈ زیرو ہوں گے وہ کوڈ کلائیں گے کوڈ کی اپنی اہمیت ہے کمپیوٹرز کے اندر جتنے آپ نمبر لیٹر سیمبر الفاویٹ کی کریٹرک انسٹرکشنز اور کوئی بھی جو چیز اپلیکیشن میں چاہیے ہوگی وہ کوڈ کی مدد سے استعمال کی جاتی ہے یعنی بیٹس کے کمبینیشن کی مدد سے تو کون کو ان سے کوڈ ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سارے اگلے لیکچرز میں ہمارے سامنے آنے والا ہے اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے لوجک لیول ابھی جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ وولٹیج رپیزنٹ کرتی ہے وان اور زیرو کو وہ اس کا لوجک لیول کلائے گا آئیڈیل اگر ہم بات کریں تو ون وولٹیج رپیزنٹ کرتی ہے ہائی کو لو وولٹیج رپیزنٹ کرتی ہے دوسری یعنی کم وولٹیج رپیزنٹ کرے گی لو کو مگر پریکٹیکل ہم اسے کیسے سمجھیں گے جب لفظ ہائی کا آجے تو آپ نے سمجھنا ایک سپیسیفائیڈ وولٹیج ہے جو ایک رینج کے اندر ہے جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہائی بائنری ون تو وی ایچ منیمم وی ایچ میکسیمم یعنی ہائی کی منیمم ویلیو اور ہائی کی میکسیم ویلیو ایک رینج بن رہی ہے تو یہ ایک رینج کے اندر جب وولٹیج آجے گی تو وہ ہمارے لیے ون کا کردار ادا کرے گی ہائی جسے ہم بولیں گے لو سے مراد وولٹیج کی ایک ایسی مقدار ہے جس میں آپ کے پاس یعنی جسے ہم لو سے رپیزنٹ کریں گے اور اس پہ آپ کا یعنی آپریشن نل ہو جائے گا اس کی بھی ایک رینج ہے وی ال منیمم وی ال میکسیمم یعنی ایک مقصود رینج کے اندر جب وولٹیج آجے گی تو اسے ہم لو سے رپیزنٹ کریں گے اب ہائی اور لو کے بیٹ میں دیکھو انسیپٹیبل لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں جو ریجن ہے یہ آور لائپ نہیں کرنے والے ان کی جو رینجز ہیں ٹھیک ہے اب ایک ایک ایسیمپل سے سمجھتے ہیں لیٹس سے ہمارے پاس جو ہائی ہے انپوٹ سرٹن ریشتر سرکیٹ کی لیٹس سی ماؤس کے اندر وہ ہم کہہ دیتے ہیں دو وولٹ سے تین شریعہ تین وولٹ ہے یعنی ایک رینج آگئی تو اس میں وی ایچ منیمم کتنا ہوا ٹو وولٹ وی ایچ میکسیمم کتنا ہوا اسی طرح لوگ کی بھی آپ کے پاس رینج ہے جس میں وی ایل منیمم کتنا ہوا زیرو وولٹ وی ایل میکسیمم کتنا ہوا زیرو پائنٹ ایٹ وولٹ تو جب آپ انپوٹ دو گے کوئی تو اگر آپ وولٹیج اپلائے کرتے ہیں ٹو پائنٹ فائف تو یہ ہماری رینج کے اندر ہے تو ہائی کہلائے گا تو اس کا مطلب ہماری بائنری ون ہو جائے گی اور اگر آپ وولٹیج زیرو پائنٹ فائف دیتے ہو تو یہ بھی آپ کے پاس یعنی سرکٹ اسے کس طور پہ لے گا زیرو کے طور پہ لے گا کیونکہ یہ ہماری اس رینج کے اندر آتی ہے اب زیرو پائنٹ ایٹ اس کی وی ایل میکسیمم ہے اور اس کی جو وی ایچ منیمم ہے وہ ٹو ہے تو زیرو پائنٹ ایٹ سے ٹو کے اندر اگر آپ وولٹیج دیں گے تو وہ سیپٹ ہی نہیں کرے گا یعنی اس پہ وہ ورکنگ ہی نہیں کرے گا وی فارم کی بات کریں تو جو ڈیجیٹل وی فارم ہوتی ہے وہ وولٹیج لیول پہ کنزسٹ کرتی ہے یعنی آپ کے پاس آپ نے ایک زیرو اور ون کا کنسیپ سے دیکھیں اور وہ چینج کرتی رہتی ہے بیک اینڈ فورت یعنی ہائی لو ہوتی رہتی ہے سٹیٹ اس کی اب سنگل پوسٹیف کیسے بولیں گے جب اگر آپ کی جو وی فارم ہے وہ لو سے ہائی کی جانب چلتی ہے اور واپس پہ کس پہ آجے لو پہ اور نیکٹیف کوئنگ پلس کیسے کہیں گے جو ہائی سے جائے کس پہ لو پہ اور پھر واپس ہائی پہ آجے ان دونوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لو پہ تھی کس پہ گئی ہائی پہ پھر ہائی سے آئی زیرو پہ یعنی لو پہ کہلو تو اب آپ کے پاس یہ پوسٹیف گوئنگ پلس ہے اور یہ نیکٹیف ہے کیونکہ ہائی سے گئی لو پہ اور لو سے پھر آئی ہائی پہ تو اس طریقے سے یہ دو طرح کی پلس آپ مانتے ہیں انہی پلسیز کو ہم کہتے ہیں کہ جب بہت ساری آپ کی وے فارم میں دیجٹل سسٹم میں دیکھتے ہیں تو سیریز آف پلسیز سے ملتی ہیں پلس بنتی ہے ایک وے فارم بن جائے گی یہ جو پلس ٹرین بھی سے کہہ دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لو سے ہائی پہ گئی یعنی لو سے شروع ہو رہی ہے تو یہ پوسٹیف گوئنگ ہے تو اب آپ کے پاس اس بنیاد پہ ہم ان کو فردر دوشتوں میں لے جاتے ہیں پریارڈک اور نون پریارڈک پریارڈک پلس وے فارم کیا ہوگی جو اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے یعنی ایک مقصود انٹرول کے بعد اپنے آپ کو دہرا رہی ہے تو اس کا پریریٹ ٹی ہو جائے گا جیسے آپ ادھر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہ گئی پیک پہ پھر نیچے آئی پھر آپ کے پاس تو اس میں ایک پیکسیما ایک منیما آپ کہہ سکتے ہیں تو فریکوینسی جو رہوگی وہ بھی یعنی آپ نے آپ کو رپیٹ کر رہی ہوگی فریکوینسی ہرٹس میں آ جائے گی اچھا پھر اب آپ کے پاس نان پریارڈک کیا ہوگی ظاہر سی بات ہے جو آپ نے آپ کو رپیٹ نہیں کر رہی رینڈم لی بھی ہیو کر رہی ہے تو اس میں کوئی فکس انٹرول نہیں آئے گا اور وہ ایسی پلسی سے کمپوز ہوں گی جو رینڈم لی پلس ہوں گی یعنی رینڈم لی اس کے ٹائم انٹرول ڈیفرنٹ ہوتا چلا جائے گا تو ایسی پلسی ایسی وی فارم کو کیا نام دیں گے نان پریارڈک پلس وی فارم تو اب آپ اسے مان سکتے ہو یہ نیچے والا حصہ زیرو ہے اوپر والا حصہ ون ہے زیرو اور ون کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی اور سٹیٹ ممکن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں چالا پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ